بچوں کے سمر ویکیشن کا ورک کمپلیٹ ہو گیا تھا کل ہم نے سبمیٹ کروا دیا تھا جیسے کل کب لوگ آپ لوگوں نے دکھا ہوگا اور اگر نہیں دکھا ہے تو فٹا فٹ سے جا کر دیکھ لیں اور یہاں پر بچوں کے ٹوائے باکس ان کے بابا نے لکھا دیا تھا اور اس میں سے ایک اتنا زبردست ہے یہ فنی بنی لکھ لیا ہے اور جس کے ساتھ بچیاں اور ابو الحسن چاروں بہن بھائی جو بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے تو بس یوں تو بچیاں دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ امی حبیبہ سیون سٹینڈر میں پہنچ گئی ہیں اور اربا اور نویرہ تھے اور فور کلاس میں پہنچ گئی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کل کی ہی کی بات تھی اور بس دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اتنی جلدی وقت گزر جاتا ہے اور اب میں بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی ہیں اور کچھ دنوں بعد کچھ سالوں بعد ان کی ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو جانے والی ہے اور ان کو اپنے گھروں کا ہو جانا ہے تو بس پھر یہی سوچ کے اتنا مجھے عجیب سا لگتا ہے کیونکہ جب ہم نے بھی شادے کے بعد اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑا تھا اور شرال آئے تھے تو بہت مشکل وقت ہوتا ہے بہت مشکل سے ہمیں ہر چیز کرنا پڑتی ہے کیونکہ جو ہماری میکے میں ہماری عادتیں ہوتی ہیں ان کو چینج کرنا ہوتا ہے روٹین کو چینج کرنا ہوتا ہے اپنی ہماری پوری لائف ہی چینج جاتی ہے شادی کے بعد تو بس پھر اللہ پاک بچیوں کے نصیب اچھے کریں اور یہاں پر میں بچیوں کے لیے تھوڑے سے بسکٹس بنا رہی تھی جو کہ میں فرائے کر کر بناوں گی اور یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیا تھا جس میں چار ٹیبل سپون میں نے سوجی شامل کی تھی اور پھر اس میں چار ٹیبل سپون ہی کے قریب چینی شامل کی تھی اور چار سے تین ٹیبل سپون اس میں گھی شامل کیا تھا اور باقی پھر میں نے دو دودھ کی مدد سے گون لی تھی اور اب میں اس طرح ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے شیف بنا لوں گی کیونکہ بھئی ایک ہم ولوگرز کا ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ہر ویڈیو ہم نے ٹرائپ اوٹ پر رکھ کر ہی شوٹ نہیں کرنی ہوتی ہے اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے ویڈیو شوٹ کرنے کی نہیں ہو اور دوسرے ہاتھ سے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے تو بس جی سمپل میں نے اسی طرح سے یہ شیف بنا لیے تھے اور شیف چاہے کیسے بھی ہوں اور ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے اور اس میں سفید تیر بھی میں نے شامل کیے تھے اور بس پھر میں نے اس طرح سے شیف بنا کر ان کو فرائر کر لیا تھا اور کوئی اتنے خوستہ کیسپی کرا رہے ہیں یہ بسکٹ بنیتے ہیں اور بچوں کو بہت پسند آتے ہیں بسکلی یہ سارا بیٹر وہی تھا جو کہ ہم میٹی ٹکیا جو بناتے ہیں تو بس وہی تھا بس یہ کہ تھوڑی سی ٹائم کی سیونگ کے لیے اور آسانی کے لیے میں کسی بھی شیف کے بنا دیتی ہوں اور بچے شوک سے کھا لیتے ہیں تو بس اقسل مسکت یہی ہے کہ بچے کچھ بھی ہیلڈی اور اچھا شوک سے کھا لیں پیٹ بھر کے تو ہم ماں کو اسی میں ہی راحت ملتی ہے تو بس پھر دودھ کے آپ بہانے دھونا کریں کہ دودھ جو ہے آپ کو بچوں کو کسی نہ کسی پوزشن میں بچوں کی غزاؤں میں شامل کرنا چاہیے اور بس پھر یہاں پر یہ مزیدار سے بسکٹ میں نے فرائر بن کر کر تیار کر لیے تھے آپ انہیں کوکیز کہلیں بسکٹ کہلیں یا میٹی پوری کہلیں میٹی ٹکیا کہلیں جو دل چاہے آپ کہلیں لیکن یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اسپیشلی اس میں جو سفید والے تیل ہوتے ہیں ان کا تو ٹیسٹ بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو بس بچوں نے انجوائے کریں اور اب میں نے یہاں پر ہزبنٹ سے کہا کہ آپ مجھے چکن لانے کے بہت ہو گیا ہے میری تو بس ہو گئی ہے بیف کھا کر اور پکا کر اور اب تو بلکل بھی دیل نہیں چاہ رہا ہے بیف کھانے کا تو بس پھر یہاں پر ہزبنٹ چکن لے کر آ گئے تھے اور چکن کو میں نے واش کر لیا تھا اور اس طرح سے میں نے ڈیوائٹ کر لیا تھا اور ڈیوائٹ کرنے کے بعد میں اس طرح سے جو بولنس چکن ہوتی ہے اسے تھوڑا سا الگ ہی سپریٹ کر کر رکھ لیتی ہوں ایک پیکٹ بنا کر جو کہ چائنیز کھانوں میں یا سپیگڈی پاسٹا وغیرہ جو بھی بچوں کی نہیں بنتے ہیں اس میں کام آتے ہیں اب جو میں نے چکن کے اس طرح سے پیکٹ بنا کر رکھ لیئے تاکہ جو ہے مجھے آسانی رہے جب بھی مجھے کچھ بنانا ہو تو میں فٹا فٹ سے ایک پیکٹ لکا لوں اور ایزی لی جو ہے یوز کر لوں تو اسی طرح سے جو میں نے بیف کے بھی جو ہے پیکٹ بنا کر رکھ لیئے جو کہ ہمارا قربانی کا گوشت تھا تو کل کے ولوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اسی طرح سے پیکٹ بنا کر رکھے ہیں اور میں نے پسند ہو کے اور بوٹیوں کے اور کیمے کے بھی اسی طرح سے پیکٹ بنا کر رکھ لیئے ہیں ماشاء اللہ سے تو بس پھر آسانی ہو جاتی ہے ایک بار آپ تھوڑی سی زیادہ محنت کر لیں اور اگلے ٹائم میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے ککنگ کرنے میں اور روٹین میں بھی میری یہی روٹین ہوتی ہے عام روٹین میں بھی میری یہی روٹین ہے کہ میں بیف یا چکن منگواتی ہوں تو اسی طرح سے پیکٹ بنا کر رکھ لیتی ہوں اور آپ لوگوں نے رمضان کے ولوگ دیکھوں گے تو اس میں بھی میں نے اسی طرح سے روٹین تھی میری کہ میں پیکٹس بنا کر رکھ لیتی ہوں اب یہاں پر مزیدار سے چکن کڑائی بن رہی ہے جو کہ بہت ہی سمپل ریسپی شیئر کر رہی ہیں جو ایسا کہ میں اپنے گھر میں سمپل طریقے سے بناتی ہوں تو یہاں میں نے آئل گرم کر رہا ہے اور میں پیاس شامل کیے اور پیاس شامل کرنے کے بعد پیاس کو میں نے براؤن کر لیا ہے اور پیاس براؤن ہوئی ہے تو میں نے اس میں ادھرک لحسن کا پیس شامل کیا اور پھر اس میں ٹیمارٹر شامل کیا ہے ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد کوٹی مرچو اور نمک بھی شامل کر دیا ہے تو بس یہی سپائسز جائیں گے بہت سمپل سپائسز سے بہت ہی زبردست اتنی لذیذ والی کڑائی تیار ہوتی ہے چکن کڑائی تو بس ہم نے دھک کر ان کو پکا لیا ہے اتنا کہ ٹیمارٹر اور پیاس ہمارے سوفٹ ہو جائیں اب یہاں پر دیکھیں پانچ سے دس منٹ ہو گئے تھی ٹیمارٹر کو پکتے ہوئے ٹیمارٹر اچھے سے یہاں سوفٹ ہو گئے اور اب ہم نے اس طرح سے سپون کی مدد سے ان کو بالکل میش کر لینا ہے اور میش کرنے کے بعد اب اس سٹیج میں میں اس میں چکن شامل کروں گی اور چکن شامل کرنے کے بعد میں نے اب اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے ساتھ میں دہی بھی شامل کر دینی ہے تاکہ دہی بھی ہماری اچھے سے اسی چکن میں جو ہے بھنتی آ جائے تو پاکستانوں کھانوں میں سب سے زیادہ امپورٹر بات یہی ہوتی ہے کہ جتنی آپ جو ہے اپنے سالونی کی جو ہے بھنائی کریں گی اتنی آپ کے ہانڈی اچھی پکر بن کر تیار ہوگی تو بس جی یہاں پر میں نے چکن کی تنی بنائی کری ہے کہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اب میں ڈھک کر اس کو دس منٹ تک پکا لوں گی تاکہ ہماری چکن بھی اچھے سے پک جائے تو بس جی دس منٹ کے بعد جو ہے ہماری چکن جو ہے اچھے سے پک جائے گی تو کچھ سمپل سے سپائسز اور ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں اب جی یہاں پر آپ سوچیں گے کڑائی گوش میں جو ہے پیاس کون شامل کرتا ہے ہاں تو جی میں اپنی وادی آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو میں اس میں پیاس بھی شامل کرتی ہوں جیسے ٹیمارٹر کا کھٹا یا میٹھا بن جو بھی ہوتا ہے وہ جو ہے بیلنس ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جو ہے گریوی بھی اچھی سے بنتی ہے کیونکہ چکن سکھی 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 کھانے میں مزا نہیں آتا ہے تو کھڑائی گوش جو ہے تھوڑا گریوی دار بنے تو بڑا مزا آتا ہے اب یہاں پر دس منٹ بعد چکن بھی ہماری اچھے سے پک گئی تو اب ہم نے پیسی کالی میرچے شامل کرنی ہے تھوڑی سی پیسا گرم مسالہ شامل کرنا ہے کچھ پتیاں ہم نے پودینے کی شامل کریں گے اور ہری والی بڑی میرچے شامل کریں گے جو کہ کھڑائی گوش کی شان ہوتی ہے اب مٹن بیف چکن کسی بھی طریقے کی کھڑائی بنالیں اور کسی بھی ریسیپی بنا لیں اس میں بڑی ہری میرچے تو جاتی جاتی ہے جس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست لگتا ہے کسی بھی قسم کی کھڑائی میں اب جی یہاں پر پانچ منٹ دھک کر ہمی سے پکا لیں گے اور ہماری مزیدار ہی کھڑائی ہو جائے گی مزیدار ہم نے رینور انجوائی کیا تو کیسا لگا ویلوگ بتائی گا ملتے ہیں نیکھ ویلوگ میں اللہ حافظ